السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سنگیں گے کہ ریکو ایم پی سی پچیس پچاس کا ڈرائور کس طرح انسٹال کریں گے کہ اکثر لوگوں کو دشواری ہوتی ہیں کہ یار اس کے انسٹالیشن کا کوئی مختلف طریقہ ہے تو آسانی کی مدنظر ہم نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کو لاس دک دیکھیں انشاءاللہ آپ خود ڈرائور کو انسٹال کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہ ریکو کی جو ڈرائور ہے اس کو ڈرائور کرنا ہے نیٹ سے یہاں پر آ کر ریکو ایم پی سی پچیس پچاس اپنی مشین کے مطابق یہاں پر چک کریں پی سی ایل فائو ہے سیکس ہے جو بھی ڈرائور ہے اس کو ڈرائور کریں ڈرائور کرنے کے بعد نیچے آکے میں نے آلڑی ڈرائور کیا یہ فائل رکھا ہوا ہے اس کو انزپ کرنا ہے یہاں پر آکے ایک سٹک آل پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آ کر جس جگہ آپ نے انزپ کرنا ہے اس کو سلک کرنا ہے بروزر پر رکھنا ہے تو اوکے کلک کیجئے اور ایک سٹک کر دیں میں نے آلڑی ایک سٹک کیا ہوا ہے یہی فائل ہے جو کہ ایک سٹک کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر سٹارٹ میریو پر جو پروگرام کا اپشن ہوتا ہے یہاں پر آئے ڈیوائس انڈ پرنٹر یہاں پر آنے کے بعد تھوڑا سا اب یہ شروع ہوگا یہاں پر آنے کے بعد کرنا ہے اس کے بعد ایڈ آ لوکل پرنٹر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر پورٹ منتعب کرنا ہے کہ آپ کی سی پی او میں جو پورٹ لگی ہوئے ہیں کس پورٹ میں آپ ڈرائیور کو سیف کرنا چاہتے ہیں مثلا یو ایس بی ٹو پی اس پر نکسٹ پر کلک کرنا ہے اب یہاں کے یہاں پر آکسل لوگوں کو پتہ بھی ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پر بھی ریکو مشین جو ہوتی ہیں اس میں اپنا ڈرائیور چک کرے اگر پیلی سے موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں موجود ہیں تو آسانی کے لئے آپ نے جو ڈاؤنلوڈ کیا ہے جو کی سکرین پر ڈسٹاپی میں نے رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ پر جیس جگہ آپ نے رکھا ہے وہاں سے اٹھانی آئیں بروز میں نے کہا پر رکھا تھا یہ دیکھو یہاں پر جو میں نے انزپ کیا تھا یہاں پر رکھا تھا یہ ڈسٹ کا فائل لگیا یہ والا اب یہاں پر آ کر آپ نے اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اوپک اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ نے صرف نیکسٹ کی بٹن پر دبانا ہے یہ رکومنٹڈ نیکسٹ آپ کی مشین جس طرح ہوگا اسی طریقے سے یہ پرینٹ نکالے گا اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کرنا ہے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرینٹر جو ہے وہ شروع ہے اب یہ نیکسٹ بٹن پر دوبارہ کلک کرنا ہے اس کی پیج پر نہ دب آئے کیونکہ اس کی دبانی پر بہت زیادہ پیج نکلتے ہیں جو آپ کی پیج کو ضائع کر دے گا بلکہ داریک فینش پر کلک کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح میں نے پرینٹر فریفرنس دیکھ لیں کس طرح حبصورت انداز ہے دیکھو باقی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل پر آکے ضرور سبکرائب کریں ہمارے چینل ہے دانش انلائن اس کی بٹن پر کلک کرنا سبسکرائب بلکہ آئیکن پر کلک کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے امید ہے کہ آپ ڈرائیور ہوتھ انسٹال کر سکیں گے اگر آپ کو یہ فائن نہیں مل رہا ہے تو براہ مرحبہ مجھے کومنٹ میں بتائیں میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے